میری طرف سے ایفیکٹ فول ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم ٹاپ فائیف سکسیسفل پپل ہو نیور گریجویٹڈ کالیج دنیا کے پانچ انپڑ امیر اور کامیاب اپراد دوستو یقیناً تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ پڑا لکھا انسان زیادہ تر پیسہ کماتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے پانچ ایسے انپڑ لوگوں کے بارے میں جو نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ دنیا کے جینئیس اور بڑے بڑے اور پڑے لکھے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں دوستو ملک ریاض پاکستان کے ریال اسٹیٹ ٹائیکون بھی مانے جاتے ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ملک ریاض کی تعلیم کیا ہے تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ملک ریاض ایک میٹرک پڑا انسان ہے جس نے اپنی محنت اور تجربے سے بہت تھوڑے عرصے میں صرف شہرت پائی بلکہ اب ان کا شمار پاکستان کے پانچ امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور بڑے بڑے وی آئی پیز لوگ آج ان سے ملنے کو ترستے ہیں ملک ریاض کے اساسوں کی تداد اس وقت قریباً دو بلین ڈالرز ہے جو پاکستانی روپے میں قریباً بیس ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں اور یہ پاکستان اور ایشیا کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ کمپنی بہریہ ٹاؤن کے مالک ہیں نمبر فور سٹیف جوبز دوستو سٹیف جوبز کسی تعرف کے محتاج نہیں یہ دنیا کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی ایپل کے بانی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین اور انڈسٹریلس بھی ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ صرف بارہ سال کی عمر میں ہی اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ انہوں نے اس وقت ہی ایک کمپیوٹر سوفیر بنا لیا تھا سٹیف جوبز نے سٹارٹ میں ہی اپنی تعلیم کو خیرحبا کہہ دیا تھا اور آج یہ بینہ کسی ڈگری کے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر تھری مارک ایلیٹ مارک زگر برگ دوستو مارک ایلیٹ زگر برگ ایک سوشل ویلفیر ورکر اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے نوجوان خرپتی ہیں جو کہ سوشل نیٹورک ایپ فیس بک کے مالک ہیں اپنے کالیج کے دور میں ہی انہیں آئی ٹی میں کافی زیادہ انٹرس تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور اپنی فیس بک ڈریم پر توجہ مرکز کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کے کھرپتی نوجوان انسان بن گئے آج ان کے احساسوں کے دداد قریباً ایٹی نائن بلین ڈالرز ہیں جو پاکستانی رکھ قریباً آٹھ ہزار نو سو کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر ٹو لوری ایلیسن دوستو لوری ایلیسن کا شمار دنیا کے ایسے کاروباری افراد میں ہوتا ہے جو تعلیم میں کافی زیادہ نکمے تھے یہ اپنے کالیج میں دو سال مسلسل نکام ہو اور پھر اپنی توجہ سوفیئر بنانے میں مرکوز کر دی اور پھر دنیا کا سب سے بڑا بزنس سوفیئر اوریکل بنا دی ان کے ٹیچرز آج بھی ان سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کے احساسوں کی تداد اس وقت قریباً ایک سو نو بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی ایک لاکھ اور نوے کروڑ روپے بنتے ہیں دوستو بل گیٹس کے بارے میں پاکستان اور دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بل گیٹس کے استاد نے ان سے کہا تھا کہ تم زندگی میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن بل گیٹس نے اپنی تعلیم کو چھوڑتے ہوئے دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے محنت کی اور آج ان کا شمار دنیا کے پہلے تین امیر خرب پتیوں میں ہوتا ہے ان کے احساسوں کی تداد اس وقت قریباً ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے ناظرین اگر آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کومنٹ سیکچن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ